اس سیٹ آف ڈی آرٹ پلانٹ میں ورلڈ کلاس ڈیوو بیٹریز بنانے کا آغاز ہوتا ہے آر این ڈی ڈپارٹمنٹ سے جہاں لیٹس مشینز کی مدد سے نہ صرف راو مٹیریل ایویویشن کیا جاتا ہے بلکہ فائنل پرڈکٹ کا ایکسٹریم ٹیمپریچر کالٹی چیک بھی کیا جاتا ہے پہلے مرحلے میں گریڈ سیکشن میں الیکٹریکل بیٹریز کی گریڈ تیار کی جاتی ہے جدید کاسنگ مشینز میں لیڈ کے سلیب کو پگلا کر مخصوص ویٹ اور سائز کے حساب سے الگ الگ پوزیٹیو اور نیگٹیو پلیٹس بنائی جاتی ہیں تیار پلیٹس کے سٹیک کو پیسٹنگ پروسس کے لیے بھیج دیا جاتا ہے بیٹری کی ایفیشنسی کو بہتر بنانے کے لیے پیسٹنگ پروسس میں استعمال ہونے والا خالص لیڈ کا پاؤنڈڈ مٹیریل ٹریٹ بیٹریز اپنی لیٹسٹ آٹومیٹک بال مل میں خود تیار کرتی ہے پیسٹنگ سیکشن میں پاؤڈڈ مٹیریل اور مختلف کیمیکل سے تیار کردہ مکسر مشین کی مدد سے پوزیٹیو اور نیگٹیو پلیٹس پر پیسٹ کیا جاتا ہے اگلے مرحلے میں ایک جدید مشین پر نینٹیننس پری بیٹریز کی گریڈ تیار کی جاتی ہیں ٹریٹ بیٹریز اس پروسس کے لیے لیڈ چھیٹ کوئلز کی صورت تیار کرتی ہے لیڈ چھیٹ کو آٹومیٹک مشین میں میش میکر سے گزار کر خاص قسم کے ریفائن گریڈ پیٹرنز تیار کیے جاتے ہیں گریڈ کی ایفیشنسی اور پاور کو مزید بڑھانے کے لیے پیسٹنگ پروسس کے بعد نون ووون فیبرک سے کور کیا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ تیار گریڈ کو نیگٹیو اور پوزیٹیو پلیٹس میں کاٹ کے کالیٹی چیک کے بعد سٹیک بنا دیا جاتا ہے بیٹریز کی پلاسٹک ایکسٹرنل باڈی ٹریڈ بیٹریز کے انجیکشن مولنگ سیکشن میں تیار کی جاتی ہیں لیٹسٹ آٹومیٹک اینڈ روبوٹک مشینز کی مدد سے بیٹریز کے ٹاپ پر ایمپورٹڈ ٹرمینلز بھی یہی پر فٹ کیا جاتے ہیں ایسیمڈی لائن میں سب سے پہلے پوزیٹیو اور نیگٹیو پلیٹس کے درمیان ایمپورٹڈ سیپریٹر شیٹس رکھ کر سٹیک کی صورت بیٹری کے سیلز تیار کیا جاتے ہیں لیٹس سی او سی مشین کی وجہ سے ٹری سکسی ڈگری پروسس میں نہ صرف سیل کو کنٹینرز میں ڈالا جاتا ہے بلکہ ایک سٹرپ کو ویلڈ کر کے تمام سیلز سے کنیکٹ کیا جاتا ہے ساتھ ہی ساتھ دونوں ٹرمینلز بھی باہر نکالے جاتے ہیں مختلف کالیٹی چیک کے بعد ہیڈ فکس کیا جاتا ہے اور سیمی اسیمبل بیٹریز کو فارمیلیشن سیکشن بھیج دیا جاتا ہے فارمیلیشن سیکشن میں ایسیڈ کو وارٹر میں ڈائلیوٹ کر کے الیکٹرولائٹس تیار کیا جاتے ہیں اور آٹومیٹک مشین کی مدد سے بیٹریز میں خاص مقدار میں ڈالے جاتے ہیں بیٹریز آٹھ سے دس گھنٹے کے لیے چارج کی جاتی ہیں تیار الیکٹریکل بیٹریز کو پاکنگ سیکشن میں شفٹ کیا جاتا ہے جبکہ ایم ایف بیٹریز کو فائنل اسیمبلی سے گزارا جاتا ہے ایم ایف بیٹری پر فائنل سیل کیپ لگائی جاتی ہے آخر میں دھلائی کے بعد فائنل کالیٹی چیک سے گزار کر بیٹری پر سٹیکرز اور اسیسریز اپلائی کی جاتی ہیں اور کارٹنز میں پیک کر کے ویر ہاؤس شفٹ کر دیا جاتا ہے جہاں سے پاکستان بھر میں یہ بیٹریز سپلائی کی جاتی ہیں With the proud tag of made in Pakistan